آپ محنت کریں وہ برائیوں کے لیے محنت کرتے ہیں تو آپ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے حضور نے خود اتنی بڑی گوائی دی کوئی بندہ بک بک کرے نا کہ یارِ لبیک والے ہر وقت ختم نبوت کی کیوں بات کرتے ہیں تو ان کو کہنا ہے حضور نے گوائی جو اتنی بڑی دی حضور نے فرمایا انہی اشاد وعدد تراب دنیا انہا مسلمت کا ذات حضور نے فرمایا میں خود گوائی دیتا ہوں کتنی فرمایا دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی تعداد کے برابر حضور نے فرمایا میں خود گوائی دیتا ہوں کیا گوائی دیتا ہوں کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنے حضور پھر عشق تو یہ ہے نا آلہ حضرت یہ حدیث لکھنے کے بعد کہتے ہیں عشق یہ نہیں ہوتا میں الحمدللہ عاشق رسول ہوں عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنا پھر بتائے کہ میرے اندر کتنا عشق ہے آلہ حضرت نے جب یہ حدیث نکل کی نا کہ حضور نے فرمایا میں دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی تعداد برابر قوائی دیتا ہوں کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تو آلہ حضرت کہتا ہے محمد الرسول اللہ کی بارگائے عالم پناہ کا ادنا کتہ اپنے بارے میں آلہ حضرت نے کہا حضور توسیت اے گوائی دیتینا کہ دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی تعداد کے برابر میں گوائی دیتا ہوں کہ میرے بعد نبی نے نہیں آنا عرض کیتی حضور آپ کی بارگاہ کا ادنا کتہ آمند رضا کیا کہتا ہے بے عدد انہائے ریک وسطہ رہائے آسمان اور میرے ساتھ ملائکہ سماوات و الول ارد بھی اور حاملانِ عرش بھی گواہ ہے اور خود عرشِ عظیم کا مالک بھی گواہ ہے وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِدَا حضور تُسی تے فرمایا مٹی دے زرین دی تعداد دے برابر تو آپ کے دربار کا ادنا کتہ آمند رضا کہتا ہے حضور حضور دنیا کے اندر جتنی ریت ہے ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر احمد رضا بھی گواہی دیتا ہے یہ عشق ہے میں بھی حضور کو خاتم النبیین مانتا ہوں میں نے کہا یہ انداز ہے خاتم النبیین ماننے کا حضور تُسی تے مٹی دے زرین دی تعداد دے برابر گواہی دیتی نا تے آپ کی بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتہ آمند رضا کہتا ہے حضور دنیا کے اندر ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر میں بھی گواہی دیتا ہوں وَسَتَارَهَاِ آسْمَان حضور آسمان کے جتنے ستاروں کی تعداد ہے اس تعداد کے برابر احمد رضا گواہی دیتا ہے اور جتنے آسمان اور زمین کے اندر فرشتے ہیں ان کی تعداد کے برابر احمد رضا گواہی دیتا ہے اور وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کی تعداد کے برابر بھی گواہی دیتا ہے تو یا رسول اللہ میں تنہا نہیں ہوں خالق و مالک بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ کے بعد کسی نبیر نہیں یہ تاجدار ختمِ نبوفہ تاجدار ختمِ نبوفہ تاجدار ختمِ نبوفہ یہ کہتی ہے بتسو جی کدرے میں چودہ سو سالج کسی فقی کسی عالم کسی صوفی کسی محدث میں نے ختمِ نبوفہ پر یہ نظریہ نہیں پڑا جو امام احمد رضا نے بیان کی اگر کوئی بیان کرے گا مجھے بتائے گا تو میں مان جاؤں گا لیکن میں نے بڑی بڑی کتابیں کھولی ختمِ نبوفہ پر جو امام احمد رضا بات کر گیا ایسے ہی نہیں پڑ کر گیا یہ کہتی ہے بلبلِ باغِ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سہرے بھی ہو نئی ہندوں میں واصفِ شاہِ خدا مجھے شوخیِ اطبعِ رضا کی قسم عالی حضرت کہتے ہیں مجھے اللہ نے اتنے اپنے حبیب کی مدہ و سرائی میں اتنا قبول کر لیا ہے کہ جنت کے اندر بلبلیں جب ایک درخت سے دوسری درخت کی طرف جاتی ہے نا تو یہ نغمہ ضرور پڑتی ہے کہ سب نے برے صغیر میں حضور کی عزت کی بات کی لیکن جو امامد رضا نے کی وہ کسی نے نہیں کی حضور کا ذریعہ پڑھے آپ نے بیعدادِ انہائے ریک وسطہ رہائے آسمان اور میرے ساتھ ملائکہ و سماوات و حاملانِ عرش بھی گواہے اور خود عرش عظیم کا مالک بھی گواہ ہے جس کی گواہی کے بعد کسی گواہی کی ضرورت بھی نہیں ہے وقفہ باللہ شہیدہ کہ حضور آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آیا یہ ہے جی ختم نبوت کا مسئلہ جس پر شاجی کو نکالا گیا اور جس پر ہم نے آٹھ شہید دیئے